السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا بیان بچہ کی پرورش کے مستحقین کا ذکر کہ بچہ کا پرورش کا حق دار زیادہ کون ہوتا ہے اور کس صورت میں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وَإِذَا وَقَعْتِ الْفُرْقَتُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِوَالِدِ بِوَلَدِ فَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَأُمُّ الْأُمِّ أَوْلَى مِنْ أُمِّ الْأَبِي اور اگر میاں بیوی کے درمیان علاہدگی یعنی جدائی ہو جائے الگ ہو جائیں تو بچہ کی ماں اس کی زیادہ مستحق ہے اور وہ نہ ہو ماں نہیں ہے ختم ہو گئی تو دادی کے مقابلے میں نانی اس کی زیادہ حق دار ہوتی ہے نانی ماں کے بعد نانی پروجش کے حق دار ہوتی ہے اور اگر نانی نہ ہونے پر بہنوں کے مقابلے یعنی اس کی ماں کی بہنوں کے مقابلے میں دادی زیادہ مستحق ہوگی لڑکے کی دادی پالنے کے حق دار ہوگی ماں اور نانی کے بعد اور دادی نہ ہونے پر پھوپو اور خالاؤں کے مقابلے میں بہنیں زیادہ مستحق ہوتی ہیں یعنی ماں کی اگر یعنی پھوپو اور خالاؤں کے مقابلے میں بہنیں زیادہ مستحق ہوں گی اور حقیقی بہن کو مقدم قرار دیا جائے گا اس کے بعد اخیافی بہن بھی اللہ تھی یعنی باب شریک بہنی ایسا ہوتے لی بہن پھر پھوپو کے مقابلے میں خالاؤں میں زیادہ مستحق ہوں گی بھوک سے زیادہ خالاؤں پالنے کی مستحق ہوں گی اور ان کے درمیان ترتیب بہنوں کے ترتیب کی طرح ہوگی پھر پھوپو کے درمیان ترتیب اسی طرح ہوگی اور ان عورتوں میں سے جو عورت نکاح کر لے اس کا حق پرورش باقی نہ رہے گا بجز نانی کے جبکی اس کا شوہر بچہ کا دادا ہی ہو وَإِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَتُ بَيْنَ الْزَوْجَئِنِ فَالْأُمُّ اَحَقٌ بچہ کی پرورش کا جہاں تک تعلق ہے اس کے سب سے بڑھ کر حق دار اس کی ماں ہے طلاق سے اور طلاق سے پہلے اور طلاق کے بعد بھی دونوں صورتوں میں یہی حکم ہے مسنت امام احمد ابو دعود میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک عورت نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بیٹا جس کے لیے میری پیٹ رہائش گاہ ہے اور میری چھاتیاں مقام سیرابی ہیں یعنی پیٹ بھرنے کے لیے بچے کے اور میری گود حفاظت گاہ ہے تو اس بچے کے باپ نے مجھے طلاق دے کر اسے مجھ سے چھیننے کا ارادہ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تو اس کی زیادہ مستحق ہے یہاں تک کی اس کے گئر محرم سے نکاح نہ کرے مشکاش شریف میں ہے کہ یہ حدیث مطلقن ہے اس میں علماء احناف نے گئر محرم کی قید لگائی ہے اگر وہ بچہ گئر زی رحم محرم سے نکاح کرے گی تو اس کا حق کے پرورش ساکت ہو جائے گا یعنی گئر زی رحم سے کیا مراد ہے گئر زی رحم محرم سے یعنی جب عورت دوسرے آدمی سے شادی کر لے گی اور بچہ اپنے ساتھ لے جائے گی تو اس کا شوہر جو اس کا بیٹا نہیں ہے قدرتی طور پر اجنبی شخص اپنی من نکاح شدہ عورت کے ساتھ لائے ہوئے بچے کو پسند کی نظر سے نہیں دیکھتا اور اس کی نظر میں اس کی کوئی خاص وقعت نہیں ہوتی اور عموماً عام طور پر اپنا پیسہ صرف خرچ کرنے میں وہ انقباس محسوس کرتا ہے بچہ کا رہنا اور اس کی تعلیم و تربیت کے جانے توجہ نہیں کرتا ایسے ماحول میں اس عورت کے زیر پرورش بچہ کا رہنا بچے کے حق میں نقصان دے ہوتا ہے اور اس کے تاریخ مستقبل کی نشان دے ہی کرتا ہے اسی واسطے شریعت نے ایسے عورت کے حق کے ہزانت کو ساکت کر دیا ہے البتہ حق کے پرورش باقی رہنے اور نکاح کے باوجود ساکت نہ ہونے یہ ایک استثنائی صورت یہ بھی ہے کہ وہ یہ بچہ کہ نانی نے بچہ کے دادا سے نکاح کر لیا تو اس سے نانی کا حق کے ہزانت ساکت نہ ہوگا شریعت نے حق کے دار çok آیر ہے بچہ این بچہ